اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن اسٹکس کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ایت سپیشل ریسپی ہے جتنی یہ دکھنے میں مزیدار ہے کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی ہے آئیے چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پہ ہم چکن کی مرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے آرہی ہے 1.500 کو بھرابر چکن مولیس سات میاں شامل کریں گے دو چمچ کے بھرابر چکن پاورر آدھا چمچ کے بھرابر کالی میریش。 آدھا چمچ کے بھرابر چائنیز سالٹ ایک چمچ کے بھرابر چکنٹو مسالہ، سات میاں لیں گے دو چمچ کے بھرابر سویا سویک چلی آپ擦 اورßer저 وینگر ان چیزوlair کو اچھے سے اب ہم مکس کر لیں گے اور اس کا مکسر تیار کر لیں گے اور اس کی اچھے سے مرینیٹ کر لیں گے اس کو یہ ریسپی بہت ہی مزیدار سی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو اپنی ایت پہ بنائیے اور آپ چاہیں تو اس کو فریز کر کے ایزلی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم چکن سٹکس کو بنائیں گے جس کے لئے یہاں پہ میں نے لی ہے سٹکس جو کہ بزار میں ایزلی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں اب یہاں پہ چکن کو ہم سٹکس میں اس طرح پہ رو دیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہو تو ہماری چینل کو ضرور لائک کیجئے اور ریسپیز کو کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اب یہاں پہ ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے کوٹنگ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو عدد انڈے اس کو اچھے سے پھیٹنے کے بعد چکن کو اس میں ڈپ کر لیا ہے ساتھ میں یہاں ہم لیں گے بریڈ کرمز جو کہ ہم نے گھر پر ہی ہومیٹ بنائے ہیں اچھے سے ہم اس کو یہاں پہ اس میں کوٹنگ کر لیں گے تو جی لازید سی آپ کی اسٹکز بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ اس کو پیکٹ میں فریز کر لیجئے آپ اس کو دعوتوں میں بہت مزدار اس قسم سے انجوائے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کو میڈیم فلیم میں فرائے کر لیں گے یہاں پہ آپ فلیم کو بلکل بھی ہائے مت رکھئے گا ہائے رکھنے سے آپ کی جو چکن ہے وہ اوپر سے پک جائے گی اور اندر سے کچھی رہ سکتی ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کو اس طرح پلٹے رہیں گے آپ چاہیں اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں یا اس کو ائر فرائر بھی کر سکتے ہیں تو لیجئے جی ہماری مزدار سی چکن اسٹکز بن کے تیار ہو گئی ہیں امید ہے ریسپی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی اس کو شیئر کیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی مزدار سی ایسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ